بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریے سے ہوں گے مرگی کو عربی میں دجاجہ کہتے ہیں ابن سیدہ کہتے ہیں کہ اس کو دجاجہ آہستہ چلنے کی وجہ سے کہتے ہیں مرگی کی کنیت ام الولید ام حفظہ ام جعفر ام اقبا ام احد وغیرہ آتی ہے مرگی جب بوڑی ہو جاتی ہے تو اس کے انڈوں میں مادہ تولید ختم ہو جاتا ہے اور اس کے انڈوں سے بچے پیدا نہیں ہوتے مرگی کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو پر اور بال لے کر نکلتے ہیں اور نکلتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں ابتدا میں اس کے بچے نہائیت بلی صورت معلوم ہوتے ہیں بلانے سے پاس آ جاتے ہیں لیکن جوں جوں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کی ہشنمائی کم ہوتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ سوائے زبا کرنے اور انڈے حاصل کرنے کے اور کسی کام کے نہیں رہتے یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند اور جید فوقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت جعبر مغربی رحمت اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں خوابوں کی یہ تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو پہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مرگی کی تعبیر جاہل احمق مگر خوبصورت عورت سے کی جاتی ہے باز کی رائے ہے کہ اس کی تعبیر خادم ہے خواب میں مرگی زبا کرنا کمواری عورت کے کموارا پن کو ختم کرنے کی طرف اشارہ ہے خواب میں مرگی شکار کرنا آسانی سے مال حلال حاصل کرنے کی دلیل ہے اس کا گوشت تھانا کسی عجمی قیدی سے مال ملنے کی علامت ہے خواب دیکھا کہ مرگی اس کے گھر میں آواز نکال رہی ہے تو یہ اس کے مصیبت زدہ ہونے اور فاجر ہونے کی نشاندہی کرتا ہے باز اصحاب تعبیر کا کہنا ہے کہ مرگی اور مرگی کے پر کی دلالت مال منافع پر ہوتی ہے اور خواب میں کالی مرگی زبا کرنا کمواری عورت سے نکاح کرنے یا اس کے کموارا پن ختم کرنے پر دلالت کرتا ہے کبھی مرگی دلالت ایسی عورت پر ہوتی ہے جو یتیموں کی پرورش کرتی ہے اور ان کے لیے صدقات لینے کی کوشش کرتی ہے کبھی اس کی تعبیر زلیل اور کمینی قسم کی عورتیں بھی ہوتی ہیں دھانے چننے والی مرگی نشات والی اصیل عورت اور گوبر وغیرہ کھانے والی گٹیا نسل والی عورت پر دلالت کرتی ہے مرگی کے چوزے زنا سے پیتا شدہ اولاد پر دلالت کرتے ہیں اور کبھی دجاجہ کی تعبیر صحبے اولاد عورت سے کی جاتی ہے خواب میں مریض کے پاس مرگی یا چوزہ کا آنا آفیت کی دلیل ہے یعنی کہ اس کی صحت مندی کی طرف اشارہ کرتا ہے خواب میں مرگی کا آزان دینا شر، گم یا موت پر دلالت کرتا ہے خواب میں تندرست آدمی کے پاس مرگی داہل ہونا ایسے مرض میں مبتلا ہونے کی علامت ہے جس میں مرگی کو کھانے کی ضرورت ہو کبھی گھر میں مرگی کا داہل ہونا یا اس کا مالک بننا زوالِ گم اور تکلیف کی دلیل ہے کبھی نر چوزے اولاد یا خوش لباس یا تنگی سے وسط حاصل کرنے کی علامت ہے خواب میں گھر کے اندر لا تداد کثیر مرگی دیکھنا خوف کے ہتم ہونے اور مال و دولت پہنچنے کی علامت ہے آہر پیاب سلطماس ہے ہمارے وضائف کو عملیات کو اور خوابوں کی تعبیر کے ویڈیوز کو اپنے دوستوں اپنے چہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کرسکے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو